موسیقی نیا اہدنام کلامِ خدا یعنی بائبل مقدس کا دوسرا حیثہ ہے جو مسیح یسوع منجی دو عالم کے کمواری مریم سے پیدا ہونے سلیب پر مرنے اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد تحریر کیا گیا اور یہ نیا اہدنامہ کہلاتا ہے بائبل مقدس کی کل 66 کتابوں میں سے 27 کتابیں نئے اہدنامہ میں ہیں ان 27 کتابوں کی تقسیم کچھ اس طرح ہے پہلی پانچ کتابیں اناجیل مدی مرکس لوکا یہونہ ہیں اور ان کے اندر ہمیں یسوع مسیح کی مختصر سوانِ عمری اور اسی طرح جب ہم رسولوں کے امال کو دیکھتے ہیں تو اس میں مسیحی کلیسیا کی تاریخ کا ذکر ہمیں ملتا ہے اناجیل کے بعد رسولوں کے امال یہ ایک تواریخی کتاب ہے اور نئے اہدنامہ میں ہمیں پولوس رسول کے دس کلیسیای خطوط ملتے ہیں جو رومیوں سے لے کر تسنیکیوں کی خط تک ہیں اور یہ امکان غالب ہے کہ عبرانیوں کا خط بھی مقدس پولوس نے تحریر کیا مسیح ایمان کی بابت تعلیم زیادہ تر ہم ان خطوط میں سے لیتے ہیں اور پولوس رسول کے چار شخصی خطوط ہیں جو اس نے تحریر کیے جس میں مسیح ایمان عمل اور کلیسیای خدمات کے بارے میں تعلیم کا ذکر ہمیں ملتا ہے اور اسی طرح ہمیں یاکوب پترس اور یہودہ کے خطوط ملتے ہیں جس میں ہمیں مسیحی تعلیم کا ذکر ملتا ہے نئے اہدنامہ کی آخری کتاب یسو مسیح کا مکاشفہ ہے جسے نبوتی کتاب کہا جاتا ہے نئے اہدنامہ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر کیا گیا ہے گویا خدا خالق کا گناہگار انسان کے ساتھ اپنے ازلی و عبدی بیٹے یسو مسیح کے وسیلہ سے ایک نیا اہد یعنی فضل کے اہد کا بیان ہے جس کا مرکزی مضمون یسو مسیح کا تمام گناہگاروں کے لیے کفارہ ہے پورے نئے اہدنامہ کا خلاصہ ہم یہانہ کی انجیل اس کے تیسرے باب کی سولوی آیت میں دیکھ سکتے ہیں کلام مقدس ملکہ ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے آئندہ ایام میں ہم نئے اہدنامہ کے اندر موجود اناجیل کلیسیہی خطوط کلیسیہی تواریخ اور پالوس رسول کے شخصی خطوط اور نبوت کی کتاب کا مطالعہ کریں گے میری خداون سے یہ دعا ہے کہ خداون ہم سبوں کو کلام مقدس کو پڑھنے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے تاکہ ہم خداون میں اور زیادہ آگے بڑھے آمین